اسلام علیکم دوستو پاکستان ورسز انڈیا ٹی ٹوئنٹی وارڈ کپ دو ازار ایکیس کرکٹ میں ہار جیت کھیل کا حصہ ہے لیکن پاکستان اور بہارت کے میچ میں شکست کھلانیوں کو ہیرو سے زیرو بھی بنا سکتی ہے اور زیرو سے ہیرو بھی بنا دیتی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان با مقابلہ انڈیا ٹی ٹوئنٹی وارڈ کپ میں جو میچ ہونے جا رہا ہے اس کے لیے پاکستان کی کون سی پلینگ 11 ہونی چاہیے جو انڈیا کو گھر میں شکست دینے کے قابل ہو تو چلیے دیکھتے ہیں پلینگ 11 لیکن اس سے پہلے آپ لوگ نے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانے ہیں کہ کون جیتے کا میچ انڈیا یا پاکستان اور اگر چینل پہ فارس ٹیم ہے تو چینل کو بلکل بھی فری میں سبسکرائب کر کے ساتھ جوڑے بیل آئیکن کو ضرور انیبل کر دینا ہے چلیے دیکھتے ہیں بہارت کے خلاف پاکستان کی بیسٹ پلینگ 11 پہلے نمبر کی بات کریں تو یہاں پہ ویکٹ کیپر بیٹسمن محمد رزوان اور ان کے ساتھ دوسرے اوپننگ بیٹسمن ہوں گے شرجیل خان تیسرے نمبر کی بات کریں تو پاکستان ٹیم کے کپتان بابا راسم وہیں پہ چوتھے نمبر پہ ہوں گے پروفیسر محمد حفیظ اس کے علاوہ پانچ ہوئے نمبر کی بات کریں تو یہاں پہ ہارڈ ہیٹنگ بیٹسمن ہیدر علی کو میدان میں اتارنا چاہیے اور چھتے نمبر کی بات کریں تو آل رونڈر ہوں گے یہاں پہ شداب خان ساتھوے نمبر پہ بھی آل رونڈر کو رکھنا چاہیے یہاں پہ فاہیم اشرف فل فوم میں ہے اس کے علاوہ آٹھوے نمبر کی بات کریں یہاں پہ آل رونڈر امال وحسین کی جگہ بنتی ہے تین تگلے فرس بولر کی بات کی چاہے تو نوے نمبر پہ جگہ بنتی ہے شہین شاہ افریدی کی اور دسویں نمبر کی بات کریں تو سپیڈ ماسٹر ہیں یہاں پہ ہارس راوف اور گیارویں نمبر پہ سپیڈ گنر ہیں پاکستان ٹیم کے پاس محمد حسن نین تو دوستو یہ تھی پاکستان ٹیم کی خطرناک پلینگ 11 جو ٹی ٹوئنٹی وارڈ کا دوہزار اکیس میں انڈیا کو شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر سکتی ہے آپ کے خیال میں یہ مائچ کون جیتے گا نیچے کمنٹ سیکشن میں سرور بتائیں مائچ کون جیتے گا نیچے کون جیتے گا نیچے کون جیتے گا نیچے کون جیتے گا